فرض کریں کہ آپ ایکسل کی شیٹ میں کسی خاص سیل میں کسی کو بھی ڈیٹا انٹر کرنے سے روکنا چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شیٹ میں کسی خاص سیل میں کوئی بھی ڈیٹا انٹر نہ کر سکے تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ڈیٹا ویلیڈیشن کے ذریعے ہم اپنی شیٹ کے مقصود سیل میں ڈیٹا انٹر کرنے سے کسی کو روک سکتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے ہم ان سیل کو یا پوری شیٹ کو سیلیکٹ کریں گے میرے پاس یہ ایک تیکسٹ لکھا ہوا ہے جس کو اپ کو آگے یا آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پہ میں یا تو ان سیلز ہوتے جیسے سی کولم ہیں سی کولم میں میں چاہتا ہوں کہ اس میں ڈیٹا انٹری نہ ہو یا پھر میں پوری شیٹ لے لière gleichen मمیں پوری شیٹ لہتم میں پوری شیٹ کو میں نے subred اس کے بعد میں ویلیڈیشن میں آگا اور یہاں پر میں text length میں نے لی ہے text length کو equal to رکھوں گا اور یہاں پر اس کی length میں رکھوں گا 0 0 کر کے میں اس کو ok کروں گا ok کر کے اب آپ کہیں پہ بھی کچھ type کر کے دیکھیں تو یہ ہمیں error دے رہا ہے ہم اسی طرح data validation کے اندر اس کا ہم یہاں پہ error بھی alert کو ہی کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں تو یہ کہیں پہ بھی data entry کچھ کر رہا ہے تو یہ ہمیں error show کر رہا ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ data entry سے تو رکے گا لیکن جو data پہلے سے لکھا ہے جیسے کہ یہ some text پہلے سے لکھا ہے اس پہ بھی اگر میں rewrite کروں تو یہ ہمیں اس سے بھی روپ رہا ہے لیکن یہ اس کو delete بھی کر دے گا میں یہاں پہ delete کا button پریس کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے جو پیچھلے data اس کو اس نے delete کر دیا control z ہی کرتا ہوں میں اب اس کے بعد اس کا دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اس میں data entry کرنے سے رک سکتے ہیں تو یہاں پہ میں data validation کو clear کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دوبارہ میں نے پوری sheet select کری یا آپ کو جو column select کرنا ہے وہ column آپ select کریں اس کے بعد control one press کریں گے control one press کرنے کے بعد ہم protection میں آئیں گے اور protection کے اندر جو locked ہمارے پاس ہے اس کو اگر uncheck ہے تو اس کو check کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ok کرتے ہیں ok کرنے کے بعد اب ہم review میں آئیں گے review میں آئیں گے protect sheet protect sheet میں یہ دو جو ہیں اوپر کے select locked cell اور unlocked cell ان پر check لگا کے یہاں پہ ہم کوئی password دے دیں گے میں یہاں پہ password دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دوبارہ re-interk کر دیں گے password اب دیکھئے اب ہم یہاں پہ دوبارہ کوئی انٹر کرتے ہیں تو یہ انٹر کرنے پہ فوراں ہمیں ایک error show کر رہا ہے اور یہ جو some text لکھا ہے اس کو اگر میں delete کروں تو یہ delete بھی نہیں کرے گا delete کرنے پہ یہ میرے کو ایک error show کر رہا ہے تو i hope کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اس میں آپ نے دونوں طریقے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے ہم data validation کے تھروں بھی اپنے sheet کو جہے وہ protect کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم review کے اندر جہے وہ data کو delete ہونے سے بھی protect کر سکتے ہیں موسیقی